بہت ڈر آیا ہم بہت ڈرے لیکن اللہ کی قسم نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں ہمارا ذہن بولے گا ہمارے ذہن کی فکر بولے گی ہمارا دل بولے گا ہمارے دل کا روہ روہ بولے گا کہ ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے محبت سے بولیں سبحان اللہ اور بلندواز سے بولیں سبحان اللہ اچھا ایک بات بتائیے یہ عباس اللہ کی نعمت ہے یہ عباس اللہ کی نعمت ہے یا نہیں یہ ہاتھ اللہ کی دیو ہی نعمت ہے یا نہیں ان ہاتھوں کو آپ اللہ کی نعمت مانتے ہیں اس عباس کو آپ اللہ کی نعمت جانتے ہیں تو پورا مکمہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بلندواز سے بولیں سبحان اللہ دیکھئے ابھی جیسے عباس آپ کی آنی چاہیے میں آپ کو آپ کا مرتبہ بتاؤں حضرت مقیم بھائی نامید بھائی میں آپ کو آپ کا منصب بتاؤں مرتبہ بتاؤں کسی کہنے والے شاعر نے کہا ہے کہ اس بزم کی پر نور فضاء دیکھ رہے ہیں تمہیں دیکھ کون رہا ہے تمہیں کس کی نظریں ملاحظہ کر رہی ہیں تم اپنے مقدر کو سوارو آج کی رات کہ اس بزم کی پر نور فضاء دیکھ رہے ہیں ہر دور ہر اندازوں ادا دیکھ رہے ہیں اور تعظیم ادم میں کوئی فرق نہ آئے لوگو تمہیں محبوب خدا دیکھ رہے ہیں لوگو تمہیں محبوب خدا دیکھ رہے ہیں خدا کی قسم آج دلوں میں جو آرزویں لے کر آئے ہو جو تمناے لے کر آئے ہو مقدس محفل کے اندر جلبہ بار ہوئے ہو نبی آخر الزمہ کی بارگاہ میں اپنے عریضے رکھو نبی کی محفل میں آئے ہو اپنی تمناے نبی کی بارگاہ میں رکھو کیونکہ میرا ایمان وقیدہ کہتا ہے کہ دل کی حالت میرے سرکار سمجھتے ہوگے آپ کیوں کر ہیں گوھر بار سمجھتے ہوگے اور ان کے غداروں کی کیا خاک سمجھ میں آئے عظمتیں ان کی وفادار سمجھتے ہوگے اور عشق میں درد جدائی کی طلب کیسی ہے یا نبی آپ کے بیمار سمجھتے ہوگے ایک بار محفت سے بولے سبحان اللہ ایک بار اپنے پیر کے نام پہ بولے سبحان اللہ ایک بار بریلی کے نام پہ بول دو سبحان اللہ ایک بار اپنے ہاتھ اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ سنیں گے سب سنیں گے سب سنیں گے ہاتھ اٹھا کر بتائیے کتنے لوگ نہیں سنیں گے دیکھیں ابھی جلسہ شروع ہوا ہے ماشاء اللہ ابھی جلسہ شروع ہوا ہے میں یہ ہمارے دولہ میاں سے بھی بزارش کروں گا کہ وہ بیزی تو کل کے بعد ہوں گے آج تو کم از کم جلسے میں تشریف لے آئے اس کے بعد تو اجازت کے بعد ہی آر میں نکلے گا باہر بغیر اجازت کے تھوڑی نہ جائیں گے آپ سب بیدار ہیں سب بیدار ہیں اچھا ایک بات بتائیے نبی کی محفل میں آپ کا دل لگ رہا ہے اگر جیسے نہیں بھی لگے گا تو میرا کیا بگاڑن ہوں گے آپ نبی کی محفل میں اگر دل نہ لگے ایک چیز بتاؤں میں آپ تو آپ سمجھ لو کہ ہمارا ایمان سلامت ہے وہ سنو کیسے جب دل میں تھوڑا ادھر ادھر مان مان ہو کیونکہ شیطان آپ کو بہکا رہا ہے یہاں سے چل سوئیں گے نیند آ رہی ہے اس کا مطلب ہمارا ایمان سلامت ہے الحمدللہ یہ شیطان ہمارا پیچھا کر رہا ہے اب ہمیں نبی کی محفل میں بیٹھ کر زندہ دل ہو کر سبحان اللہ کی قلمے کو عام کرنا ہے ہاتھ اڑھا کرنا رہی تنبیر لگانا ہے الحمدللہ بولنا ہے تاکہ ہم شیطان کو جبردست مات دے سکتے ہیں دیں گے مات شیطان کو ہرائیں گے بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ اور محبت سے کہیں انشاءاللہ اب میں بڑے ہیتنے حیدب و احترام کے ساتھ اپنے ان بھائی کے سوگزارش کروں گا جو اب تک اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں آئیں اٹھیں دربازے کھولیں اپنے گھروں کو چھوڑیں اور نبی کی محفل میں جلبابار ہو جائیں اللہ کا قسم تمہارے اٹھے ہوئے قدم تمہارے بھی حق میں رہیں گے تمہاری اولادوں کے بھی حق میں رہیں گے تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی بعد مرنے کے قبر میں کامیابی ملے گی جب قبر سوٹ ہوگے تو انشاءاللہ حشر میں بھی کامیابی ملے گی میں بڑے ہیتنے والے کے ساتھ اپنے ان بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں ہے کہ یہاں بیٹھنے والے کے مرتبے کو پہچانے اگر نبی آخر الزمہ سے محبت رکھتے ہیں پیغمبر کے خاندان سے اگر اقیدت رکھتے ہیں میرا یقین کہتا ہے لیکن نبی آخر الزمہ کی محبت اگر آپ کے سینے کے اندر غامزر ہے تو آج کی راہ اس مائک کے ذریعے جو لوگ میری آباز کو سن رہے ہیں انشاءاللہ وہ اپنے گھروں پر نہ بیٹھیں گے بلکہ شادی خانہ آبادی کے اس حسین موقع پر نبی آخر الزمہ کی اس مقدس بزم کے اندر ضرور تشریف لائیں گے کیونکہ ہماری عقیدت بولتی ہے ہماری محبت بولتی ہے کہ بزمی نور میں بیٹھنے والے کے مرتبے کیا ہوتے ہیں اس کا منصف کیا ہوتا ہے اس کے تیبر کیا ہوتے ہیں اس کے حالات کیا ہوتے ہیں اس کی فکر کیا ہوتی ہے شاد آپ تو یہاں تک کہتا ہے کہ گریبان چاہ ہوتا ہے نہ دامنتار ہوتا ہے لب خاموش سہلی عشق کا اظہار ہوتا ہے جو ہو جائے نگاہ سیدے کونین اے لوگو مسافر بیٹھے بیٹھے حاضرے دربار آپ تھوڑا آہستہ سے کہہ دو سبحان اللہ اچھا اتنا زور سے کہہ دو کہ آپ کی آواز مستق مکمل آ جائے ابھی چار پانچ لوگ ہیں جو ابھی بھی نہیں بول رہے ہیں انشاءاللہ بولیں میں کوئی دنیا بھی نعرہ لگانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ بولنے کے لیے کہہ رہا ہوں اگر قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا دونوں ہاتھ اٹھا کر مچل کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسے ہی بولیں گے نا آخری تک رہیں گے مجھے میرے عزیز بھائی اور بڑے ہی محترم مقدس ملک کے شائر ہمارے اترا کھن میں تو انہیں الحمدللہ بڑا سنا جاتا ہے شائر اہل سنت حضرت خاری مقیم رضا صاحب قبلہ دوستو انہوں نے بتایا یہاں جتنے لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں ایسا ہے نا ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے رب آپ پر خوب خوب رحمتوں کا نزول پیدا فرمائے تمہیں یہاں بھی برکتیں ملیں یہاں سے جاؤ تمہارے گھروں پر بھی برکتیں ملیں اور جب کل نفسی ذائق قتل کے تحت موت آ جائے کہ تم اپنی ہم اور آپ اپنی اپنی قبروں کے اندر بھی خوش و آباد رہیں رسول اللہ کے جلبوں سے سرفراز ہو آج کی حضرات میں اسی جیتے جاتے محل کے ساتھ آپ کی ملاقات بڑے بھی محترم پیارے مقدس آواز سے کرانے کے لئے جا رہا ہوں نصیم باغی رسالت شائر ملت جناب نابیت رضا سے میں گزارش کروں گا کہ یہ مائک پر آئیں اور اپنی اچھو کی آواز سے سامائین کے اذہان کو منور و مجلہ فرمائے شیر ایسا میں آپ کو سناؤں گا جو اب تک نہیں بولا ہے وہ انشاءاللہ وہ اب بولے گا شائر کہتا ہے کہ میرے آقا کی خجوروں میں بہت برکت ہے محبت سے کہہ دو یار سبحانہ سبحانہ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ گلو شبنم سے مطلب کچھ نہیں ہے خوشی سے غم سے مطلب کچھ نہیں ہے وفا ہم ہی نبھائے جا رہے ہیں کہ اب تمہیں ہم سے مطلب کچھ نہیں ہے ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کچھ لوگوں سے اچھا ایک بات بتاؤ یہ جلسے میں اپنے آپ دس کے نوٹ سے زیادہ نوٹ نہیں چلتا ہے چلتا ہے دیکھو ہمیں سبحان اللہ یہ بھی بات صحیح ہے کہہ رہا ہے دس کا ہی ہے چلو اللہ آپ کو یہ جملے میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ تھوڑا مسکرائیں لگے کہ نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں ہمیں یہ کہنے پر مجبور نہ کرو کہ تیرے غم کی قوت لگائی ہم نے دل کی کیاری میں دیکھیں کتنا وقت لگے گا گلشن کی تیاری میں تیرے دل کی اور حفاظت کیا کرتے ہیں ناداری میں پتھر کا دل ہم نے رکھا شیشے کی علماری میں بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ آقا کے نام پر کہہ دیں یا رسول اللہ ہم میں شیر بولوں اور آپ بلند آواز سے بولیں کہ میرے آقا کی خجوروں میں بہت برکت ہے میرے آقا کی خجوروں میں بہت برکت ہے اے حکومت تیری افطار سے کیا ہوتا ہے اور میرا اللہ مجھے رزق عطا کرتا ہے میرا اللہ مجھے رزق عطا کرتا ہے سال دو سال کی سرکار سے کیا ہوتا ہے میرا اللہ مجھے رزق عطا کرتا ہے آج یہ حضرات آنے والے مہمان شاعر کا خیر مقدم نارے تکبیر اور رسالت کے ساتھ کریں نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت شعرہِ زبل الاحترام نارے تکبیر چشنِ شادی چشنِ شادی آفتابِ حاشمی کی روشنی بھی خوب ہے آہتِ باقی مقدس چاندنی بھی خوب ہے سارے دندہ توڑ ڈالے علفتِ سرکار میں عاشقِ مصطفیٰ کی عاشقی بھی خوب ہے مائک پر جنابِ محترم نابید رضا صاحب